ہم لوگ آپ کا تیسرا یونٹ پڑھ رہے ہیں اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ آنے والے ٹاپس جو ہیں وہ بیو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں اور اس میں خاص کر ہم مایکرو آرگینزم سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم سٹارٹ کریں گے یوز اوپ مایکروبز کہ ہم جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف مایکرو آرگینزم ہیں چاہے وہ بیکٹیریا ہو فنگئر ہو ہم ان کو کیسے جو ہے ڈیفرنٹ پرپسز کیلئے استعمال کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لئے اور جو ڈیفرنٹ پروڈکٹس وہ پروڈکٹ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارے گھر میں مختلف قسم کی چیزیں ہم بناتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بناتے ہیں اس میں مایکرو آرگینزمز کا رول ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم مایکرو آرگینزمز جو ہیں ان کا استعمال انڈسٹریز میں بھی کرتے ہیں جو انڈسٹریز میں ڈیفرنٹ پروڈکٹس جو بنتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو بنتی ہیں انڈسٹریز میں وہاں پر بھی مایکرو آرگینزمز کا استعمال ہوتا ہے تو آج اور آنے والیٹ کچھ جو ہے ٹاپکس میں ہم مائیکرو آرگینزمز جو ہیں وہ سٹیڈی کریں گے کہ کس طرح ہم مائیکرو آرگینزمز کا استعمال کرتے ہیں ہم مائیکرو آرگینزمز کا استعمال اپنے گھر میں کیسے کرتے ہیں تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے جو کی کافی آسان ہے اور یہ ٹاپک جو ہے کہ ہم مائیکرو آرگینزمز کا استعمال اپنے گھر میں کیسے کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم گھر میں مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں کھانے پینے کی جو تیارے ہم کرتے ہیں اس میں ہم جانے انجانے میں مختلف مائیکرو آرگینزمز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں تو کیسے ہم ان مائیکرو آرگینزمز کا استعمال اپنے گھر میں مختلف چیزیں بنانے کیلئے کرتے ہیں سب سے بیسٹ اگزیمپل جو ہے اور کافی کامن اگزیمپل جو ہے that is the production of the curd تو پہلا یوز جو ہے production of curd جیسے ہم دہی جو ہے اپنے گھر میں بناتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم raw milk کلاتے ہیں اور اس milk میں ہم تھوڑا سا دہی ڈال دیتے ہیں as inoculum اس کو کہا جاتا ہے اور اس دودھ میں تھوڑی سی دہی جو ہم ڈالتے ہیں as inoculum اس تھوڑی سی دہی میں microbes بیکٹیریا پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہی بیکٹیریا جو ہے وہ جب پورے دودھ میں آ جاتے ہیں مل جاتے ہیں اور پھر وہ اس دودھ میں وہ بیکٹیریا کچھ ایسے reactions کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے raw milk جو ہے liquid milk جو ہے وہ کرڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کرڑ بنانے کیلئے ہم ملک میں جو تھوڑی دہی ڈال دیتے ہیں as inoculum right اس میں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے that bacteria is lactobacillus اس کو lactobacillus بیکٹیریا اس کا نام ہے یہ lactobacillus بیکٹیریا جو ہے basically جو ہم گھر میں بناتے ہیں اس بیکٹیریا کے ساتھ باقی بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو related بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ملک کو کرڑ میں تبدیل کرنے میں help کرتے ہیں lactobacillus اور جو باقی بیکٹیریا اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو ملک کو کرڑ میں تبدیل کر دیتے ہیں ان سب بیکٹیریا کو ملا کر Lactic Acid Bacteria کہا جاتا ہے جس کو LAB کہا جاتا ہے short میں Lactic Acid Bacteria Lactic Acid Bacteria میں lactobacillus آتے ہیں اور اس کے related باقی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ملک کو کرڑ میں تبدیل کر دیتے ہیں now actually یہ ہوتا کیسے ہے یہ ہوتا ایسے ہے کہ یہ جو lactobacillus جب یہ ملک میں آ جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ملک میں تھوڑی بہت دہی ڈال دیتے ہیں اس میں lactobacillus بیکٹیریا ہوتے ہیں تو یہ lactobacillus بیکٹیریا ملک میں موجود کیسین جو ہوتا ہے ملک پروٹین کیسین جو کی ملک میں موجود ایک پروٹین ہوتا ہے وہ اس کیسین کو lactobacillus جو ہے اپنے انزائمز کی مدد سے یہ کیسین کو بلیک ڈاؤن کر دیتے ہیں into lactic acid into lactic acid تو دود میں lactic acid کی تعداد amount concentration جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے دود کی acidity جو ہے وہ increase ہو جاتی ہے دود کی acidity lactic acid کی وجہ سے جب increase ہو جاتی ہے تو دود جو ہے اس میں موجود جو باقی پروٹین وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں وہ coagulate ہو جاتے ہیں ان کی coagulation of the proteins ہو جاتی ہے اور دود جو ہے اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کی coagulation ہو جاتی ہے اور اس طرح جو raw milk جو liquid milk ہوتا ہے وہ کرڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے کرڈ جو ہے یہ اکثر کرڈ کا benefit یہ ہے جب ملک کرڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو کرڈ جو ہوتا ہے وہ نیوٹریشنلی کافی ویلیبل ہوتا ہے اس کی نیوٹریشنل قولٹی جو ہے ہائی ہوتی ہے ہائی نیوٹریشنل ویلیو کرڈ کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے بنظبتہ raw milk یا liquid milk سے خاص کر جو کرڈ ہوتا ہے اس میں وائچامین بیٹ ٹویل جو ہے یہ کافی مگار میں پایا جاتا ہے تو اس لئے کرڈ جو ہے یہ نیوٹریشنلی کافی جو ہے اس کو خائی مانا جاتا ہے یہ ہو گئی ایک جو ہے کرڈ جو ہم گھر میں بناتے ہیں اور جہاں پر مایکروبز جو ہے وہ اس میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کرڈ کو بنانے کیلے اسی طرح سے ہمارے گھر میں جو باقی چیزیں بنتی ہیں مثال کے طور پر ڈوسا اینڈ اڈلی جو کی ساؤتھ انڈین ڈشز ہیں ساؤتھ انڈین ڈشز یہ بھی تیار کی جاتی ہیں ڈوسا اینڈلی بائی فرمنٹیشن آف رائس وید بیکٹیریا فرمنٹیشن بائی بیکٹیریا تو ڈوسا اور اڈلی جو ساؤتھ انڈیا کی ڈشز ہوتی ہیں وہ بھی اس کو تیار کرتے ہیں ڈوسا اڈلی کو رائس کے آٹے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے فرمنٹیشن ہو جاتی ہے بیکٹیریا کی مدد سے اور پھر آٹے کی جب فرمنٹیشن ہو جاتی ہے بیکٹیریا کی وجہ سے تو وہاں پر ہمیں ڈوسا اور اڈلی جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اسی طرح سے تیسرا ایگزیمپل آپ لکھ سکتے ہیں پرپریشن آف پرپریشن آف بریڈ جو بیکری میں جو بیکری ہم لاتے ہیں گھر میں یا بناتے ہیں بیکری یا بیکری والا بیکری بناتا ہے روٹی وہ بریڈ بناتا ہے اس کے ساتھ وہ باقی بیکری کی خانے کی چیزیں بسکٹ وغیرہ بناتا ہے تو وہ بیکری والا جو ہوتا ہے وہ بھی اس بیکری کو بنانے میں جو ہے مایکروبز کا استعمال کرتا ہے بیکری والا جب آٹا جو ہے جب وہ گونتا ہے آٹا پانی ڈال کر جب وہ آٹا گونتا ہے اور وہ ڈف وہاں پر تیار ہو جاتا ہے اس کو ڈو کہا جاتا ہے جب آٹا گون دیتے ہیں تو وہاں پر ڈف تیار ہو جاتا ہے اور اس میں وہ ایک فنگس ملا دیتے ہیں That's called as Saccharomyces 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 Cyre제가 Saccharomyces which is commonly called as yeast اس کو ییسٹ کہا جاتا ہے یا کشمیری میں اس کو خمیر بھی کہا جاتا ہے تو بیکری والا کیا کرتا ہے وہ جب آتا گونتا ہے اس میں وہ تھوڑا بہت ییسٹ جو ہے وہ اس کو ملا دیتا ہے اور پھر رات کو اس کو ویسے ہی رہنے دیتا ہے ییسٹ جو ہے یہ اس آٹے میں موجود آٹے میں جو ہے رہ کر یہ وہاں پر فرمنٹیشن کرتا ہے اور فرمنٹیشن میں جب کچھ ریاکشنز ہوتی ہیں تو فرمنٹیشن کا ایک پروڈکٹ جو بنتا ہے اس میں ایک تھوڑا بہت nieuکول بن جاتا ہے اور اس میں کاربن ڈائکسائیڈ بن جاتا ہے اور یہی کاربن ڈائکسائیڈ جو ہے یہ آٹے سے جب باہر نکل جاتا ہے یا وہ آٹے میں جمع ہو جاتا ہے کاربن ڈائکسائیڈ اس کی وجہ سے آٹہ جو ہے وہ پھول جاتا ہے اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے اور پھر اسی آٹے سے یہ بیکری والا جو ہے وہ بیکری بناتا ہے اگر آپ اقصد دیکھو گئے یہ بریڈ جو ہوتی ہے اس کی سویلنگ ہوئی ہوتی ہے وہ پھولی ہوئی ہوتی ہے یا باقی بیکری کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی کافی پھولی ہوئی ہوتی ہیں ان کی سویلنگ ہوئی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس میں انہوں نے ییسٹ ڈالا ہوتا ہے ییسٹ جو ہے وہ فرمنٹیشن کرتا ہے آٹے کی اور وہاں پر کارپن ڈائیکسائیڈ نکلتا ہے اس کی وجہ سے آٹے کی سویلنگ ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے ییسٹ جو کی ایک فنگس ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے بیکری کے چیزیں کو بنانے کے لئے اسی طرح سے کچھ ڈرنکس جو ہوتی ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں مایکرو آرگنیزمز کے مدد سے مثال کے طور پر ایک کامل یونلی پروڈیوسٹ ڈرنک جو ہے ٹوڑی اس کو کہا جاتا ہے ٹوڑی ڈرنک پریپیرڈ فرام یا پریپیرڈ بائی فرمنٹیشن آف پاوم سیپ ٹوڑی ایک ڈرنک ہے جس کو تیار کیا جاتا ہے کہاں سے پاوم جو کی ایک درخت ہے اس سے جو رس ملتا ہے اس درخت سے پاوم ٹری سے جو سیپ ملتا ہے سیپ کا مطب ہے اس کا جو رس ملتا ہے اس کی فرمنٹیشن کی جاتی ہے اور پھر وہاں پر ایک ڈرنک تیار ہو جاتی ہے تو ٹوڑی کو بنانے کیلئے بھی جو ہے میکروبز کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کی مختلف قسم کی ہم دیکھتے ہیں مشلیاں یا سویا بین ان کو جو ہے ڈیفرنٹ ویریٹیز میں تبدیل کیا جاتا ہے رائیت ویدی ہیپ آف دیز میکرو آرگنزمز سو فرمنٹیشن آف فش اینڈ سویا بین مچلیاں اور سویا بین کی فرمنٹیشن کی جاتی ہے اس فرمنٹیشن کی وجہ سے ان میں مختلف جو ہے ویریٹیز ان کی تیار کی جاتی ہیں اور فرمنٹیشن کی وجہ سے ان کا جو ٹیسٹ جو ہے وہ مختلف ویریٹیز میں مختلف ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی مختلف قسم کی فیشز اور مختلف قسم کی سویا بین جو ہیں ان کو فرمنٹیشن کی جاتی ہے تو پروڈیوز ڈیفرنٹ ویریٹیز اینڈ ڈیشز آف فش اینڈ سویا بین اسی طرح سے ایک اور جو کاملی استعمال کی جاتی ہے میکروبز جو بنانے میں that is the cheese چیز بنانے میں سٹارٹنگ میں میکروبز کا استعمال نہیں ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں چیز جیسے ہم گرمیں بھی بناتے ہیں جو یہ چیز ہوتی ہے ہم ملک لاتے ہیں دودھ لاتے ہیں اس کو ابالتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس میں کچھ جو ہے لیمن جوس ڈال دیتے ہیں تھوڑا بوٹ لیمو کا پانی تھوڑا بوٹ ڈال دیتے ہیں یا ایملی ڈال دیں گے ہم اس کے بعد اس کو عبالا جاتا ہے عبالتے وقت پھر وہ اس کی کاغلیشن ہو جاتی ہے اور کاغلیشن جب ہو جاتی ہے تو اس کو ایک کپڑے میں ڈالا جاتا ہے پھر اس کو نچوڑا جاتا ہے تو جو چیز جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے لیکن ایسی چیز جو ہم اکثر گھر میں یوز کرتے ہیں وہ رو چیز ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے مائکروبز کا استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن رو چیز جو ہے اس کو پھردر پروسس کیا جاتا ہے با یوزنگ مائکروبز تو پریڈیوز ڈیفرنٹ ٹائپس آف چیز مختلف قسم کی چیز ہوتی ہیں ورائٹیز ہوتی ہیں چیز کی برحال ہمارے یہاں تو صرف رو چیز ہوتا ہے جس کو بنانے کے لیے مائکروبز کا استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن باہر فارن کنٹریز میں اس رو چیز کو مائکرو آرگنزمز کے ذریعے فرمنٹیشن کرائی جاتی ہے اور پھر وہاں پر جو ہے اس رو چیز کو مختلف چیز کی ورائٹیز میں تبدیل کیا جاتا ہے میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دوں گا ایک ایک ایمپورٹنٹ چیز جو ہے پروپو نیو بیکٹیریہ پروپو نیو پروپو نیو بیکٹیریم رائٹ شرمانئی شرمانئی تو چیز جو ہے رائٹ رو چیز کو پھر مائکرو آرگنزمز کی مدد سے اس کو فرمنٹیشن کی جاتی ہے فردر اور اس کو تبدیل کیا جاتا ہے مختلف چیز میں ایک مشہور چیز جو ہے سویس چیز جس کو تیار کیا جاتا ہے پروپو نیو بیکٹیریہ شرمانئی اسی طرح سے ریکیو فوٹ چیز جو ہے ایک اور ویرائیٹی ہے ریکیو فوٹ چیز بائی فرمنٹیشن بائی فرمنٹیشن ویدھ فنگئی ریکی فوٹ چیز جو ہے اس کو فنگئی کی مدد سے جو ہے فرمنٹیشن کی جاتی ہے رو چیز کی and that is converted into ایک رو کی فوٹ چیز اس کی اپنی قولٹیز اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے بھی مایکرو آرگنیزمز کا استعمال ہوتا ہے بسائیڈز دیڈ اس میں آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر پیکلز اینڈ جیمز جو ہم گھر میں پیکلز یعنی اچار اور جیمز بناتے ہیں اس میں بھی جو ہے مایکرو آرگنیزمز کا استعمال ہوتا ہے رائیڈ تو مایکرو آرگنیزمز جو ہیں وہ بھی پیکلز اور جیمز کو بنانے میں ہماری حل کرتے ہیں سو ان دس وے دیز ارسام آف دی امپورٹنٹ ایگزامپلز جہاں پر ہم مایکروبز کی مدد سے اپنے گھر میں مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں اسی طرح سے ہم مایکروبز کا استعمال انڈسٹریز میں بھی کرتے ہیں یہ تو ہو گئی گھر میں یوز کرنے والی بات لیکن ہم مایکروبز کا انڈسٹریز میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یوز آف مایکروبز ہم جو آگے نیکسٹ جو ہم پڑھیں گے یوز آف مایکروبز ان انڈسٹریل پروڈاکشن یوز آف مایکروبز انڈسٹریل پروڈاکشن مایکروبز کا استعمال ہم کرتے ہیں انڈسٹریل پروڈاکشن میں انڈسٹریز میں مختلف چیزیں بنانے کے لئے اور سب سے پہلا جو ہے that is fermented beverages fermented beverages beverages کا مطلب ہوتا ہے drinks یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں alcohols مختلف قسم کی شراب جو ہم بناتے ہیں drinks بناتے ہیں beverages اس کو کہا جاتا ہے وہ بھی انسٹریز میں بنائی جاتی ہیں with the help of this microorganisms تو سب سے زیادہ microorganisms جو use ہوتا ہے اس میں that is again saccharomyces cerevisia جس کو commonly yeast کہا جاتا ہے اس کو جو ہے کافی use کیا جاتا ہے right to produce alcohols جو ہے مختلف چیزیں جو ہے ان کی fermentation کی جاتی ہے اور پھر اس کی further distillation ہوتی ہے وہاں پھر ہمیں مختلف قسم کی alcohol beverages جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں تو yeast is commonly used for production of alcohol right تو اگر آپ cereal and fruit juices جو ہے اس کی fermentation کریں produces ethanol right سیریل سیریل and fruit juice fermentation produces ایتھرنول اگر ہم سیریل جیسے رائس ہے یا ویٹ ہے یا میز ہے یا بارلی ہے وغیرہ اگر ہم ان کو fermentation کریں with the help of micro-organisms right یا fruit juices جو ہوتے ہیں apple juice orange juice lemon وغیرہ جو ہوتے ہیں grape juice اگر ہم ان juices کی fermentation کریں with the help of micro-organisms وہاں جو product بنتا ہے ethanol now this ethanol is alcohol right پھر ایتھرنول کی further processing کی جاتی ہے right اور fill processing کرنے کے بعد جوہے اس میں مختلف قسم کی alcohol beverages یا drinks ہمیں حاصل ہوتے ہیں اسی طرح سے جیسے اگر ہم wine کی بات کریں اگر alcohol اگر ایتھرنول کو distillation کی جائے تو وہاں پر wine and beer ہمیں حاصل ہوتا ہے ایک beverage that's beer now beer is produced by fermentation of barley seeds it is produced from barley seed fermentation right beer is produced from barley seed fermentation right اسی طرح سے اگر ہم beer میں alcohol کی concentration کتنی ہوتی ہے تو it is 3 to 6 percent اس میں alcohol ہوتا ہے تو یہ کافی ہلکی ڈرنک ہوتی ہے کافی ہلکی ڈرنک ہوتی ہے beer اس میں صرف 3 to 6 percent جو alcohol کی concentration ہوتی ہے اسی طرح سے اگر ہم ایک اور ڈرنک جو ہے اگر ہم وائن کی بات کریں وائن right وائن جو ہے it is produced from fruit juices fruit juices کی fermentation کی جاتی ہے right اور اس fermentation سے جو ہے جب alcohol کی concentration 10 to 20 percent پہنجاتی ہے 10 to 20 percent alcohol کی concentration جب پہنجاتی ہے تو اس کو ہم وائن کہتے ہیں right now وائن جو اس میں اگر اگزیمپل لکھنا چاہئیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں جیسے ریڈ وائن ہوتا ہے جو ریڈ گریپ سے پروڈیوس ہوتا ہے اسی طرح سے سیڈر سی آئی ڈی آر سیڈر جو ہے یہ بھی ایک اسم کا وائن ہے اس کو شیمپین کہا جاتا ہے اس طرح سے یہ ہو گیا بیر وائن اس طرح سے اگر آپ برینڈی کی بات کریں ایک اور وائن ہوتی ہے اس کو برینڈی کہا جاتا ہے now برینڈی میں کنسٹریشن جو الکول کی بہت زیادہ ہوتی ہے right this برینڈی is produced from گریپ جوز گریپ جوز ڈیسٹیلیشن گریپ جوز کی ڈیسٹیلیشن کی جاتی ہے فرمنٹیشن کے بعد تو وہاں پر برینڈی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے جس میں کنسٹریشن جو ہوتی ہے 62-70% ہوتی ہے 62-70% اسی طرح سے ایک اور جو اگر آپ لکھنا چاہیں جو ہے کنسٹریشن اس کو وسکی کہا جاتا ہے وسکی جو ہے اس میں کنسٹریشن جو کنسٹریشن 6-12% کنسٹریشن اس میں ہوتی ہے اسی طرح سے اگر آپ وڑ کا جو کی پٹیٹو سے بنتا ہے پٹیٹو کی فرمنٹیشن کی جاتی ہے وہاں پر جو جو کنسٹریشن ہوتا ہے اس میں کنسٹریشن 60% to 80% ہوتی تو اس طرح سے انڈسٹریز میں ان الکول اس کو تیار کیا جاتا ہے now انڈسٹریز میں بڑے بڑے برطن ٹائپ ہوتے ہیں کنٹینرز جن میں یہ فرمنٹیشن کی جاتی ہے اور وہاں پر یہ الکول تیار کیا جاتا ہے ان کو ریاکٹرز کہا جاتا ہے بیو کہا جاتا ہے now what are these بیو ریاکٹرز and بیو فرمنٹرز these بیو ریاکٹرز and فرمنٹرز are big کنٹینرز جس کے اندر یہ سارے الکول جو پروسیس کی جاتی ہیں ریاکشن کی جاتی ہیں فرمنٹیشن کی جاتی ہے اور انہی کے اندر جو وہاں پر مختلف قسم تیار ہو جاتا ہے پھر ایتھنول کو مزید ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے اور بیسٹ آن کہ کس میں ہم کتنا الکول کی کنسنٹریشن رکھیں گے اس کے حساب سے پھر مختلف قسم کی یہ وائنز ہوتی ہیں جیسے میں آپ کہا وسکی ہے وڑکا ہے شیمپین ہے یہ سارے الکوہل ہیں لیکن ان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ کہاں سے پروڈیوس کیے جاتے ہیں کس سور سے پروڈیوس کیے جاتے ہیں اور ان میں الکوہل کی کنسنٹریشن کتنی ہوتی ہے تو دو چیزیں ہم نے آج پڑھی ایک یہ کی مختلف چیزیں بنانے کیلئے استعمال کرتے ہیں مختلف مختلف دیفرن types of بیوریجز اور الکوہل اور وین تو اس کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے تو this is all for today thank you very much